اسلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچھن آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ چیپ کوکیز کی ریسپی لے کے آئی ہوں چھوٹی سی ریسپی ہے تاکہ آپ سب لوگ میری بہنیں ٹرائے کر سکیں ہم لوگ اس کو فرائی پیم میں بنا رہے ہیں نہ تو اون کی ضرورت ہے نہ ہی پتیلے کی ضرورت ہے ڈریکٹ ہم اس کو فرائی پیم میں بنائیں گے بہت ایزی اور آسان میتھرڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو لوگ بگنرز ہیں وہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے ٹھیک ہے نہ تو بٹر ہے کوئی بھی مطلب گھر کی نارمل جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں انہی سے ہم یہ چوکلیٹ چپ کوکیز بنائیں گے اور آپ دیکھ لیں اس کو ڈاک کلر بھی کر سکتے ہیں اس کو لائٹ کلر بھی کر سکتے ہیں میں نے دونوں کلر کی ہیں آپ کو بتا دوں گی کیسے آئیں گے اس کے بعد میں توڑ کر آپ کو دکھا رہی ہوں بہت مزیدار کرنچی سی کوکیز بنی ہے اور یہ بہت ایزی اور سٹور کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ایک سے ڈیرڈ مہینے کے لیے بچوں کے لانچ بکس میں دیں ٹی ٹائم میں آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور جھٹ پڑ سے دس منٹ کے اندر یہ کوکیز بن جاتی ہیں اگر آپ لوگ بیکری کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو کیسے اپنے کسٹمر کو دینا ہے تاکہ کسٹمر آپ پتا چلے آپ کے پاس کیا کیا ویرائیٹی موجود ہے تو یہ ریسپی اس چیز میں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے کیسے ڈیلیور کرنا اور کس طریقے سے آپ لوگوں تک یہ چیز پہچائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر میں یہاں پر 100 گرام بٹر یا 100 گرام گھی ایٹ کر سکتے ہیں اس ریسپی میں یا تو آپ گھی کا یوز کریں گے 100 گرام یا پھر آپ 100 گرام بٹر کا یوز کریں گے یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ہاف بٹر مطلب 50 گرام بٹر اور 50 گرام جماوا گھی لینا ہے میلٹیڈ گھی اس ریسپی میں آپ نے یوز نہیں کرنا گھی جو ہے نا وہ ہمیں پروپر 100 گرام گھی لے رہی ہوں اور جو کہ جما ہوا گھی ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے half cup powder sugar add کر دیا گھر کی داندہ چینی لے کے آپ نے mixی میں اس کو 20 لینا ہے اور اس کو دونوں کو اچھے طریقے سے آپ نے پھینک لینا ہے اتنا آپ نے اس کو mix کرنا ہے like 3,5-4 منٹ لگیں گے آپ کو اور یہ fluffy بھی ہو جائے گا اس کا color اور texture بھی light ہو جائے گا ٹھیک ہے اس form میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں ہم نے mix کر لی اچھے طریقے سے اب میں اس کے در chocolate essence add کر رہی ہوں تو آپ لوگ vanilla essence بھی add کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ lightchika powder تھوڑا سا 1,4 teaspoon وہ بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سائٹ پہ لے لیا ہے 1,5 cup مہدہ اس کے اندر 1 tablespoon بھار کر میں ڈالوں گی کو یہاں پر milk powder ٹھیک ہے milk powder کسی بھی company کا آپ لوگ use کر سکتے ہیں اس سے نا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا یہ ہم نے add کر دیا اور اچھے سے mix کر دیا 2 pinch جو ہے اس کے اندر salt بھی add کیا تھا اچھے سے mix کیا اب ہم نے جو ہے نا یہاں پر گھی والے بیٹر میں اس کو ڈالا اور اچھے طریقے سے اسے mix کر لیں گے اگر آپ کو لگے آپ کی ڈوب بہت زیادہ dry ہو رہی ہے خوشک ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 1 tablespoon صرف 1 tablespoon room temperature کا milk add کر دینا ہے ساتھ میں نے یہاں پر add کر دیا ہے تقریباً 1 and a half tablespoon oil ٹھیک ہے 1 and a half کیونکہ ہمیں تھوڑی سی crunchy بھی چاہیے نا تو ہم نے یہاں پر add کر دیا oil soft بھی ہوں اور crunchy بھی ہوں surface پہ ہلکا سا oil لگایا اور اس کو ہم نے neat کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ fluffy ہو جائے گا ہم نے اسے fluffy کرنا ہے کیونکہ نہ تو baking powder ہے نہ baking soda ہے اس طرح کی ہم نے کوئی بھی چیز اس کے درائیٹ نہیں کیا تو یہاں پر surface پہ 3 سے 4 بڑھ آپ نے اس طریقے سے اس کو mash کر لینا ہے mix up کر لینا ہے اس کے بعد again اس کو bowl میں ڈالنا ہے اور یہاں پر تقریباً آپ لوگ اپنی چوائی سے half cup تک one third cup one fourth cup جتنا چاہو آپ لوگ چوکلیٹ چپ لے سکتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے اوپر ہے جتنی کام اور زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر mix کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا آپ نے اس کو ہاتھوں سے پھیلا لیں یا بیلن سے بیل لیں یا آپ لوگ نائف سے اس کی کٹنگ کر لیں سکوائر میں یا آپ کسی بھی کٹر سے کوکیز کٹر سے راؤنڈ میں کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے کٹ کر لیں گے کوکیز کی شیف دے لیں گے اس کے اوپر بھی آپ لوگ چوکلیٹ چپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تاوے کو میں نے پانچ مند پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ مند پہلے تاوے کو پری ہیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب ہم نے اس کوکیز کو بیک کرنا ہے تو ہم نے دم والی آنچ سے تھوڑی سی زیادہ آنچ رکھنی ہے آنچ کو بہت سلو نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کوکیز رکھنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں ماشاءاللہ الحمدللہ کوکیز بلکل ریڈی ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ بارہ منٹ دیں گے اس کا کلر ڈاک ہو جائے گا اگر آپ لوگ دس منٹ دیں گے تو اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اور آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کو رکھنا کس طرح کیا ہوتا ہے اس کو بنا لیتے ہیں لیکن وہ سوگی ہو جاتی ہیں وہ آپ لوگ کو سیف نہیں کرنا آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے جس میں آپ نے اس کو بنایا ہے بیک کیا ہے اسی میں آپ نے اس کو روم ٹیمپرچر پر تھنڈہ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جس بھی ٹرے میں جس بھی آپ نے مول میں جس چیز میں آپ میں رکھا ہوا ہے اور اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے جب وہاں پر تھنڈے ہو جائیں گے روم ٹیمپرچر پر آ جائیں گے پھر آپ نے وہاں سے اٹھا کر اس کو ایٹ ٹائٹ جار میں ایٹ ٹائٹ کنڈینر میں رکھ دینا ہے یہ آپ لوگے مہینے ایک مہینہ تک ڈیڑھ مہینہ تک خراب نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو لوگ ہوم بیکر ہیں گھر سے اپنے آرڈر جلیور کرتے ہیں وہ کیا کریں اس کو ایزا سیمپل طور پر بنائیں اور آپ لوگ جب کیک جلیور کرتے ہیں تو سیمپل کے طور پر ایزا گفت آپ لوگ اپنے کسٹمر کو دیں اس سے کیا ہوگا کسٹمر خوش بھی ہو جائے گا اور ایزا گفت کیونکہ گفت تو ہوتا ہے وہ آپ لوگ خوش ہوتے ہیں گفت دیکھ کر آپ لوگ ایزا گفت دیں گے ان کو یہ بھی پتا چلے گا اوکے یہ لوگ کیک کے ساتھ یہ لوگ کیکیز بھی بناتے ہیں یہ لوگ بسکٹس بھی بناتے ہیں کیک رس بھی بناتے ہیں آپ لوگ کوئی تھوڑی تھوڑی چیزیں ایزا گفت سیمپل کے طور پر لازمی دیا کریں اس سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ بندی یا بندہ جو ہے نا یہ کیکس وغیرہ کے ساتھ یہ چیزیں بھی بناتا ہے ای ہوپ یہ ٹیپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ